مبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم دیکھنے والے بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کبھی تسلیم نہیں کریں گے مقررین نے یہ بات برمنگم میں تقریب کے دوران خطاب میں کہی جیونیوز کے نمائندے ابرار مغل اس سے مطالق ریپورٹ کر رہے ہیں برمنگم کے کشمیری نے بھی اندوستان کے یوم جمہوریہ کا یوم سیاہ کے طور پر منعیا اس سلسلے میں تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اطمام کشمیر ہوتنے یوم سیاہ کی خصوصی تقریب تحریک کشمیر یورپ کے سطر محمد غالب کی صدارت میں مرکت ہوئی جس میں مختلف کشمیری تنظیموں اور جماعتوں کے نمائدوں نے شرکت کی تقریب سے تحریک کشمیر برطانیہ کے سطر فائم کیانی سمیت محمد غالب راجہ یاغ خان کمرابات انا ملاق اور دگر انوانوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا اندوستان کا یوم جمہوریہ ایک دوکار و فریب ہے مقبودہ کشمیر میں اندوستان بار میں کروڑوں مسلمانوں کے جمہوری حقوق سرپ کر کے اندوستان جمہوری ملک لانے کا اقدار کیسے ہو سکتا ہے محمد غالب نے کہا برطانیہ بار کے ریول کشمیری نے اس دن کو یوم سیاہ منہ کر ثابت گیا اندوستان غاصب اور قابل ملک ہے راجہ فائم کیانی نے کہا کہ مقبودہ کشمیر میں انسانیہ کوکی خلاف وردیوں کے خلاف برطانیہ بار میں بربور انداز میں اختیجات جاری رکھیں گے اس موقع پر پانچ فرمی کو یوم ایک جاتی کشمیر کے حوالے سے تقریبات کا جہزہ بھی لیا گیا عبرار مغال جیو نیز برمیگام